حدیث میں امام مہندی کی مختلف جنگوں اور پتوحات کے سلسلوں کا تذکرہ بڑی وضاحت سے موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلم میں وہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ رومی لشکر وابق میں پڑاؤ کرے گا پھر مدینہ منورہ سے ایک لشکر آئے گا وہ زمین والوں میں بہترین لشکر ہوگا یعنی تقویٰ کے اعتبار سے اور ایمان کے لحاظ سے اور جب دونوں لشکر یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں کا لشکر جو ہے نا وہ جب آپس میں صفحیں باندھیں گے تو عیسائی ان مدینہ کے مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم شامی مسلمانوں سے الگ ہو جاؤ انہوں نے ہمارے مردوں اور عورتوں کو غلام بنایا ہے ہم صرف انہی سے جنگ کریں گے یعنی جو رومی ہیں نا وہ مسلمانوں کو جو مدینہ سے امام مہدی کا لشکر آیا انہوں سے کہیں گے تم لوگ چھوڑ دو ہم جانے اور ہمارے سیرین ہمارے یہ شامی بہن بھائی لوگ جانے ہیں بس ہم ان سے جنگ کریں گے مارا اور ان کا آپس میں مزتا ہے تو ہم ادنی مسلمان کہیں گے کہ نہیں واللہ ہم اپنے بھائیوں کو تمہارے مقابلے کے لیے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے پھر دونوں لشکر یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں کے لشکروں کے درمیان لڑائی ہوگی مسلمانوں کا ایک تہائی لشکر تو بھاگ جائے گا اللہ ان کی توبہ ابھی قبول نہیں فرمائے گا اور ایک تہائی لشکر مارا جائے گا یہ اللہ کے ہاں بہترین شہدہ کا درجہ پائیں گے ایک تہائی لشکر فتح پائے گا یہ مجاہد کبھی فتنے میں نہیں پڑیں گے اس فتح کے بعد مسلمانوں کا لشکر استمبول کو کانسٹینٹینوپل یہ ہے وہ فتح کسٹنطنیہ کی روداد اس کے بعد استمبول کو فتح کریں گے یہ لوگ اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں سے بان کر مالِ غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان پکارے گا کہ تمہارے پیچھے اہل و ایال میں دجال آ گیا چنانچہ مسلمان استمبول سے نکل کر پھر بھاگیں گے اور پتہ چلے گا کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے اور جب شام پہنچیں گے تو دجال ظاہر ہو جائے گا تو یہ پہلے ایک رومیوں کے ساتھ جنگ کا تذکر اور پھر اس کے بعد فتح استمبول کا تذکر ہے مامیندی کے لشکر کا یہ بھی صحیح حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایے سے مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں وہ شہر معلوم ہے جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے کہ ترکی کا شہر جو تنستمبول اس کا پرانا نام کانسٹینٹی نوپل یا کسٹنطنیہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بنی اسحاق میں سے ایک قبیلے کا نام آپ نے لیا کہ اس میں سے ستر ہزار آدمی اس کے خلاف جہاد نہ کر لیں جب وہ آئیں گے تو پڑاؤٹ ڈال دیں گے لیکن تیرو تفنگ سے لڑائی نہیں کریں گے بلکہ لا الہ الا اللہ واللہ ہو اکبر کہیں گے تو شہر کی پناہ کی ایک دیوار ٹوٹ جائے گی پھر دوبارہ کلمہ کہیں گے تو دوسرے سمکی دیوار بھی ٹوٹ جائے گی پھر تیسی دفعہ کلمہ کہیں گے تو تیسی سمکی دیوار بھی کھل جائے گی اور مسلمانوں کیلئے سارا راستہ کھل جائے گا وہ شہر میں داخل ہوں گے مالِ غنیمت حاصل کریں گے اور جب مالِ غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے تو پھر پکار آ جائے گی کہ دجال نکل آئے تو یہ فتح قسطنطنیہ کا یہاں پہ ایک اُداد ہے اور اسے زیادہ ڈیٹیل جو ہے نا وہ مسلم کی ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مراز تقسیم نہ کو کہ کسی کو مالِ غنیمت حاصل ہونے کی خوشی نہیں ہوگی یعنی کوئی بچے گئے نہیں پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ شام کی طرف کیا اور وہاں پہ پھر آپ نے فرمایا کہ عیسائی اس طرف سے یعنی روم کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کیلئے جمع ہوں گے اور مسلمان بھی ان کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے جمع ہو جائیں گے اور انہوں نے پوچھا عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ دشمن سے مراجوہ وہ عیسائی ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اس وقت شدید لڑائی شروع ہو جائے یعنی مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی یہ لڑائی جو ہے اب یہ قسطنطنیہ میں ہوگی نا تو اس کا تذکرہ کہ بہت شدید لڑائی شروع ہوگی مسلمانوں کا ایک لشکر شہادت یا فتح کا اہد کر کے آگے بڑھے گا اور دونوں لشکروں کے درمیان شدید جنگ ہوگی یہاں تک کہ رات آ جائے گی اور دونوں لشکر فتح اور شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے مسلمانوں کے لشکر کا جنگ میں شریک ہونے والے سارا جو اس دن گروہ شامل ہوگا نا وہ سارا قتل ہو جائے گا دوسرے دن مسلمانوں کے لشکر ایک حصہ پھر جنگ میں شہادت یا فتح کا ارادہ کر کے شامل ہوگا رات ہو جائے گی دونوں لشکر فتح اور شکست کے بغیر ہی جنگ روک دیں گے اور اس دن بھی جو مسلمانوں کے لشکر کا حصہ شامل ہوگا نا وہ بھی سارے کا سارا شہید ہو جائے گا تیسرے روز مسلمان پھر اپنی فوج کا ایک حصہ میدان جنگ میں بھیجیں گے شہادت یا فتح کا ارادہ کر کے جائیں گے شام تک لڑائی ہوگی دونوں لشکر فتح اور شکست کے بغیر ہی جنگ بند کر دیں گے اور مسلمانوں کے لشکر کا ایک تیسرا حصہ بھی سارا اس دن جنگ میں شہید ہو جائے گا چوتھے روز مسلمان اب جو باقی رہ جائیں گے نا وہ فوج جنگ میں حصہ لے گی اس روز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ دیں گے اور اس دن بہت شدید لڑائی ہوگی اور ایسی لڑائی نہ آئندہ کوئی دیکھے گا نہ ماضی میں کسی نے دیکھی ہوگی اور یہ وہی لڑائی ہے جس کا بھی میں نے آپ کو پیشلی حدیث میں تذکرہ کیا ہے کہ پھر اس دن تیرو تفنگ کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی اس دن کیا ہوگا اور یہ وہی لڑائی ہے جس کا بھی میں نے آپ کو پیشلی حدیث میں تذکرہ کیا کہ اس دن تیرو تفنگ سے نہیں ہوگی مسلمان لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے اور ایک دیوار ٹوٹے گی پھر دوسری دفعہ کہیں گے پھر دوسری ٹوٹے گی پھر تیسی دفعہ کہیں گے پھر تیسی دفعہ ٹوٹے گی اور پھر مسلمانوں کے لیے سارا رستہ جو ہے وہ کھلا ہو جائے گا اور مسلمانوں کو فتح ہوگی اور پھر مسلمان بہت سا مالے کا نیمت پائیں گے تو یہ وہ چوتھا دن ہے وہ اس قسطنطنیہ کی جنگ کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے کہ اتنی اموات ہوگی کہ ایک پرندہ ان لاشوں کے اوپر سے اڑنا شروع کرے گا اسے اڑتے اڑتے موت آ جائے گی لیکن لاشیں ختم نہیں ہوگی ایک باپ کے سو بیٹے ہوں گے ان میں سے صرف ایک زندہ بچے گا یعنی 99% لوگ جو ہیں نا وہ میدان جنگ میں مر جائیں گے اس حالت میں مالے غنیمت کی کوشی کسے ہوگی اور کن لوگوں میں مراز تقسیم کی جائے گی اسی دوران مسلمان بھی اس آفت سے بڑی آفتی خبر سنیں گے کہ ایک زوردار آباز آئے گی کہ پیچھے تمہارے بال بچوں میں دجال ظاہر ہو گیا ہے یہ سنتے جو کچھ ان کے پاس ہوگا مسلمان کو جو مالے غنیمت ملا ہوگا نا چھوڑ چھاڑ کے وہ واپس بھاگیں گے اور یہاں پہ تذکرات ہے کہ پھر امام مہدی ایک دس سواروں کا حرابل دستہ وہ پہلے روانہ کر دیں گے یعنی ایک دس لوگوں کو تیز رفتار عربی نزل کے گھوڑوں پہ سوار کر کے پہلے روانہ کریں گے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ان سواروں کو ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں اس روز وہ روح زمین کے سب سے بہتر سوار ہوں گے اور آپ نے یہ تین دفعہ بات ریپیٹ کی اور پھر یہاں سے امام مہدی کا لشکر جو ہے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد پھر جب دجال کے تعقب میں جائے گا تو اس کے بعد پھر دجال کے فتنے جو ہیں ان کے خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد امام مہدی کی معابنت کے ساتھ کر دیا جائے گا